ریلوے ویکاس نگم کی ٹیم کی بات کر لیں ان کے جو ویگیانک ہیں لگاتار جھٹے رہے ہیں اور کیسے بھی کر کے ان تمام لوگوں کو سرکشت لے کر آنا ہے اس بات کو لے کر بھی پہنے کہیں پرتبطتہ جتائی جا رہی ہے سواست پرکشن ان کا کروایا جائے گا جس کو لے کر میڈیکل ٹیم تیار ہے ایک ہسپیٹل کو جو ہے وہ نہیت کر کے رکھا گیا ہے جس میں سی ایسی میں ان تمام بیڈ تیار ہیں جب یہاں سے مجدور نکلیں گے تو ان کو وہاں لے جائے جائے گا اور اگر ہم دیکھیں اجیت تو جو لوگ وہاں پر فاسے ہوئے ہیں ویڈیو جب سامنے آیا تو کہیں نہ کہیں یہ بہت سکون بڑی بات تھی سکون بڑی خبر تھی کہ وہ لوگ سرکشت تھے اچھی طریقے سے بات کر رہے تھے اور کیا لگتا ہے کہ ان کو زیادہ کچھ ابھی سواست اللہ پہنچانے کی ضرورت پڑے گی نہیں دیکھیں آج کی بریفنگ میں یہاں کے جو نوڈل ادھکاری ہیں انہوں نے بتایا تھا انیرز کھہربال نے کی کچھ کونسٹی پیشنس کی کچھ سکایتیں ہوئی تھی چونکہ بہت دنوں سے گیارہ دن سے وہ ڈرائی فروٹ کھا رہے تھے ہیں ان سے تھوڑا سا بہت ساری چیزیں پیٹ کو لے کر سابدھانی برتنی ہوتی ہے آج جیسے کچھ لکڑ گیا ہے کچھ نہ دوسری طرح کا کھانا گیا ہے سبجی روٹی گئی ہیں چاول گئی ہیں کھچڑی گئی ہے تو یہ جب ایک دو دن کھائیں گے تو یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہو سکتی ہے باقی کوئی بہت بڑی ڈککت اندر سے نہیں آئی ہے ویٹامین سی ویٹامین ڈی کے کیپسول اور ٹیبلیٹ کل سے دو دن سے ہی ماں پر بھیجے جا رہے ہیں جس طرح کی اندر سے ڈیمانڈ آتی ہے اسی طرح کی میڈیسین اور میڈیکل سپورٹ ان کو دیا جا رہا ہے اور پرساسن کا دعویٰ ہے کہ وہ پوری طرح سے سرکشیت ہیں سوست ہیں اور پھر بھی ان کو چوبیس گھنٹے کے میڈیکل اوبجرویشن میں رکھا جائے گا تاکہ بھویس میں ان کو کسی طرح کی کوئی دکت نہ آئے تو لگوک کتنا سمیہ بھی لگ سکتا ہے جیت ابھی کچھ ایسا کہنا تو بہت مشکل ہے لیکن کچھ گھنٹوں کی بات ہے تو کب یہ اوپریشن آور ہو جائے گا یہ کہا نہیں جا سکتا لیکن ابھی مان کر چلا جا رہا ہے کہ دو تین گھنٹے یہ اوپریشن آور چل سکتا ہے لوگوں کو ریسکیو ہونے میں اتنا سمیہ لگے گا اور اوپریشن آور ہونے کے بعد بھی اکتالیس لوگوں کو اندر سے پائپ سے نکالنا اور اس کو ایک وہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ چونکہ ایک وقتی کو نکالنے میں کم سے دو تین منٹ تو لگیں گے ہی تو پھر اکتالیس لوگ ہیں تو وہ سمیہ بھی کاؤنٹ کر لیں تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ تین چار گھنٹے کا یہاں پر اور بھی یہاں پر یہ ایک راہت ابھی ہاں چالو رہے گا سسٹم چالو رہے گا لوگوں کو نکالنے کے لیے جب وہ ایمبولینس میں آ جائیں گے تو تب آپ مانیے گا کہ وہ باہر آ گئے ہیں اور ان کو ہسپٹل لے جا جا رہا ہے اس میں بھی تھوڑا سمیہ لگنے کی امید ہے جی بلکل اب بنے رہی ہے جیت آپ ہمارے ساتھ تھا ایک اور بڑی خبر اپنے درشکوں تک پہنچا دے اور ترکاشی ٹنل حادثے سے جڑی یہ خبر ہے مجھدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو جاری اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے راہت بھری خبر تو تھوڑی دیر میں پورا ہو سکتا ہے ریسکیو آپریشن اپ تک اگر مشین نے پائپ کو پچاس میٹر تک پہنچا دیا ہے اس وقت کی بڑی خبر بتا دیں تو بڑی خبر سامنے آرہی مجھدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو لگاتار جاری اور اگر مشین نے پائپ کو پچاس میٹر تک پہنچا دیا ہے ستاون میٹر پر یہ مجھدور جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں ماتر سات میٹر کا یہ فاصلہ ہے اور زیادہ وقت اس میں نہیں لگے گا اور سمبھو ہے کہ پائپ کو آگے بیجنے کی ضرورت بھی نہ پڑے تو سات میٹر کا یہ جو فاصلہ ہے وہ جلد ہی پورا کر لیا جائے گا اس کو لے کر کہنا کہیں مشین جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور عجیت ہمارے سہوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں عجیت انڈی آرف کی ٹیم کو بھی وہاں پر بلایا گیا ہے کیا وجہ ہے آخر نہیں دیکھیں انڈی آرف کی ٹیم آج نہیں آئی ہے انڈی آرف کی جو پوری رکڑی ہے وہ پچھلے چار پانچ دن سے یہاں پر کیمپ کر رہی ہے چونکہ انڈی آرف دیجسٹر کے جتنے بھی معاملے ہوتا ہے سرنگ کے اندر آج بھیجا گیا ہے بھیجا ہی جاتا ہے تو یہ آج نہیں آئی ہے چار پانچ دن سے یہاں پوری کیمپ چار پانچ دن سے یہاں پر کیمپ کر رہی ہے اور وہ چونکہ ان کے عوستہ پڑھنے پر ان کو یوج کیا جائے گا جس طرح کبھی ایک یوٹی لائیجسٹر اس کی پوری کمپنی کا ہوگا اسی طرح سے کرنے کی ان کی بات ہے تو وہ انڈی آرف چار پانچ دن سے یہاں پر کیمپ کر رہی ہے بلکل آہ تو انڈی آرف کی ٹیم جو ہے وہ کیمپ لگاتار یہاں پر کر رہی ہے اور آج ٹنل کے اندر بھی ان کو بھیجا گیا ہے اور زندگیوں کو بچانے کی کوشش لگاتار جاری ہے اور چلد ہی وہ گوڈ نیوز جو ہے وہ نیوز اسٹیٹ آپ تک پہنچائے گا اور سواست پرکشن کے لیے بھی ان کو لے جائے جائے گا کم سے کم چوبیس گھنٹے ڈاکٹروں کی نگرانی میں وہ رہیں گے جو کی لمبے وقت سے ڈرائی فوٹس وہ لے رہے تھے جیسا کی ہمارے سیوگی نے بتایا ہے اس وقت تک کیا تصویریں دکھا سکتے ہیں جیت آپ وہاں پر کیا کچھ وہاں پر نظر آ رہا ہے ہاں دیکھیں میں اپنے پیچھے اس سورنگ کو دکھا سکتا ہوں اس کے اندر کچھ جہاں تک بھی کیمرے کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے میں اس کو دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح سے یہاں پر ابھی بھی اندر مسینے اپنا کام کر رہی ہیں تھوڑا جو کہ جیسی بھی مسینے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی سورنگ کا اندر کا جو اسپیس ہے وہ اتنا بہت اچھے طریقے سے نہیں لگ رہا ہے لیکن اندر سورنگ کے کھڑی مسینے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وہاں پر لگا تاریو دستر پر کام چل رہا ہے اور کچھ جو ملبہ اندر ہو گیا تھا اس کو باہر نکالا جا رہا ہے اور کچھ مسینے وہاں سے ہٹائی جا رہی ہے تاکہ ایمبولینس کو وہاں پر لے جائے جا سکے اور یہ تمام چیزیں یہی چل رہی ہیں اور پورا جو مومنٹ ہے جو پانچ جگہ پانچ پلان کیے گئے تھے وہ پورا ریسکیو آپریسن اسی سورنگ میں آ کر رک گیا ہے یہی ایک کیندر بندو ہے جہاں پر پوری طرح سے ایک ریسکیو آپریسن کے لیے ایک بہت جبردست طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ یہاں پر ایک ریسکیو ان کو لوگوں کو ریسکیو کرنے کا ایک جدو جائے چل رہی ہے مسینے اپنا کام کر رہی ہیں سائنٹسٹ وہاں کھڑے ہیں لگاتار NDRF باہر کھڑی ITBP کو یہ ساتھ ITBP نے اس پورے پریمیسز کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اندر کسی گیر وقتی کو جانے کی اجازت نہیں ہے بری کٹنگ لگا دیے گئے ہیں ایمبولینس یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں جیسے سرمک باہر نکلیں گے تو ایک سمیہ کے بعد جتنا جتنا میڈیکل ایکسپرٹ کہیں گے اتنے سمیہ کے بعد وہ ایمبولینس میں سوار ہوں گے اور وہ جہاں ان کا انتظام چنیالی سوڑ میں CSC میں کیا گیا ہے وہ وہاں کے لیے روانہ ہو جائیں گے وہاں ڈاکٹروں کا پینل پہلے سی ہے اور مکہ منتری بھی چنیالی سوڑ پہنچ چکے ہو سکتا ہے کل ہسپٹل میں مکہ منتری ان سرمکوں سے ملیں اور ان کے پریجانوں سے بھی ملیں اور سرکار نے اور کمپنی نے جتنے بھی یہ مزدور ہیں ان کو اور ان کے پریجانوں کو گھر تک چھوڑنے کے لیے پورا انتظام کیا ہے گھر تک جانے کا ان کا کرایا ان کا فیر جو بھی ہے جس مادم سے بھی وہ جائیں گے وہ سرکار نے پہلے ہی کھرچ کرنے کے لیے ایک اعلان کیا تھا کہ اسی طرح سے یہ ہوگا اور یہ پوری اپکاری ایوجنا اپنے انتیم چرڑن میں آگئی ہے آج کی رات بڑی بہتھکون ہے اور پچھلے گیارہ دن سے پسے اکتالیس لوگ اب یہاں سے آج اندیس ارنگ سے قید ہوں گے اور اپنے لوگوں سے مل سکیں گے کھلی دنیا میں آ کر کھلی ہوا میں سانس لے سکیں گے جی دیکھے گئے ہیں آپریشن لیکن یہ اپنے آپ میں کنوٹھا ہوگا اور خود مکہ منتری نے کہا کہ ہمیں کینڈر سے بہت زیادہ سہوگ ملا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دونوں ہی سرکاروں کے بیچ میں ایک سنیوجن تھا وہ کہیں نہ کہیں بہت اچھا دیکھنے کو ملا اور شاید اسی وجہ سے سفلتا ملی ہے